باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے مجوزہ آئینی ترامیم کے پیکج میں کچھ ترامیم پاکستان آرمی ایکٹ کے حوالے سے بھی ہیں جنہیں اب تک خفیہ رکھا جا رہا ہے اگرچہ حکومت نے ابھی تک مکمل مجوزہ آئینی مسویدے کو خفیہ رکھا ہوا ہے لیکن ارکان پارلیمنٹ اور اس معاملے سے باخبر حکام کا خیال ہے کہ اس مسویدے میں فوج کے ادارے سے متعلق کچھ عام ترامیم بھی تجویز کی گئی ہیں جن پر مولانا فضل الرحمن نے اعتراض کیا ہے ماضی میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مولانا ڈیزل کا خطاب پانے والے مولانا فضل الرحمن کا موقف ہے کہ وہ کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کی حمایت نہیں کریں گے جس سے کسی بھی آئینی ادارے کے سربراہ کی مدت ملازمت میں اضافہ ہو یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمن وہی شخصیت ہیں جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے غیر آئینی ادار کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں صدر بھی مان لیا تھا مولانا نے مشرف کے غیر آئینی لیگل فریم ورک آرڈر کو تپاس کروانے میں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے فوجی جنتہ کا ساتھ دیا تھا اور پھر اسی آئین شکن جرنیل کی ادار میں ہی صدر بھی بنے تھے حکومتی حلقوں نے کنفرم کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج میں سے کچھ ترمیم پر معترض ہیں اور اسی لیے ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان آرمی ایک میں ایک مجوزہ ترمیم کا تعلق ملٹری جسٹس سسٹم سے ہے جس میں کسی فوجی سابق فوجی یا سیویلین کے خلاف عدالت کی جانب سے فوجی ٹرائل کو تحفظ فرام کیا جائے گا اور ٹرائل اور فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف عالی عدالتوں میں کوئی اپیل نہیں کی جا سکے گی مولانا فضل الرحمن کے خیال میں اس ترمیم کا بنیادی مقصد اڈیال جیل میں قید عمران خان کا فوجی ٹرائل یقینی بنانا ہے لہٰذا وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تاکہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا غیر اعلانیہ الائنز پر قرار رہے اور ان کا ڈیزل ہاتھ و ہاتھ بکتا رہے دوسری مجوزہ ترمیم جس کی مولانا فضل الرحمن کی جانب سے مخالفت کی گئی ہے اس کا تعلق سویل ملٹری اور عدلیہ کے ارکان کی ریٹائرمنٹ سے متعلق ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سرویس آف پاکستان رولز کے تحت کام کرنے والی تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں تین سال کی توسیح کی تجویز پیش کی جاری ہے اس کے علاوہ عدلیہ بیروکریسی اور تینوں مسلح فاج کے تمام ارکان کی مدت ملازمت میں اضافے کے تجویز بھی موجود ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ تبار قرار گئے قرشی شاہ کی سربائی میں پارلیمانی کمیٹی نے مجوزہ آئینی ترمیم کا مکمل مسوڑہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا تاہم اس کے کچھ حصے بلاول مولانا فضل الرحمن اور ان کے ساتھیوں نے پڑھے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن اور بلاول دونوں کے پاس مجوزہ آئینی ترمیم کے دو دو مسوڑے موجود تھے لیکن بلاور کے پاس سب سے زیادہ اپ ڈیٹ ڈرافٹ تھا جس میں انہوں نے مختلف ڈکار پڑھے ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا حتمی ڈرافٹ تیار کرنے میں ایک سے دو روز کا وقت لگ سکتا ہے یاد رہے کہ پاکستان کے 1973 کے آئین میں اب تک 25 مرتبہ ترمیم ہو چکی ہیں آئین پاکستان کے مطابق کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے دو تہائی اکسریت درکار ہوتی ہے یعنی قومی اسمبلی میں 224 ووٹ اور سینٹ میں 64 ووٹ درکار ہوں گے اس وقت حکمران اتحاد میں شامل مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس قومی اسمبلی میں 214 ارکان کی حمایت حاصل ہے جبکہ دو تہائی اکسریت کے لیے حکومت کو دس مزید ووٹ درکار ہیں جبکہ سینٹ میں حکومت کو پانچ ووٹوں کی کمی کا سامنا ہے ان ممبرز کو پورا کرنے کے لیے حکمران اتحاد جمیت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے جن کے پاس قومی اسمبلی میں آٹھ اور سینٹ میں پانچ ارکان موجود ہیں اگر مولانا فضل الرحمن کی جماعت بھی اس آئینی ترمیم کی حمایت کر دیتی ہے تو پھر آئینی ترمیم پاس ہو جائیں گی تاہم مولانا فضل الرحمن نے اپنی حمایت کو مشروط کر دیا ہے اور اسی وجہ سے معاملہ لٹک گیا لگتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا